اسلام علیکم میں ڈسٹرک ڈوڑا تحصیل فکسو سے میری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک سال سے گندہ پانی پینے کے لیے آ رہا ہے اس کی کمپلینڈ ہم کافی بار تحصیل ایڈمیسٹریشن اور پی ایچی ڈپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ریٹن میں بھی دیا ہے بیک ٹو ویلیش تھری میں بھی دیا ہے اور بلاک دیوس میں بھی دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی ہے آج ہمیں جب ایک ہفتے سے وہ پانی بھی بند ہو گیا تو ہمارے ساتھ کچھ ممبر حضرات تھے اور اینسی کے بلاک سیکٹری بھی ساتھ میں تھے سپارٹ پہ جانے کے بعد میں ہم نے جب ٹھیکے دار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ملبا کہاں ڈالیں گے اس کا مطلب پی ایچی ڈپارٹمنٹ ٹھیکے دار سے ملا ہوا ہے تب وہ اس کام کو کنٹینیو جاری وہاں پر رکھتا ہے اسی لئے ہماری وہ پائی پہ بھی بلاک ہو چکی ہے میری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے اور ایلٹی گورنر منوی سینہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری پینچائیت فکسو اور پینچائیت جنگلوار لگ بھگ پانچ سے چھ ہزار آبادی اس پانی پر مستمل ہے تو پلیز اس مسئلے کا کچھ حل کریں اور ہمیں پینے والا پانی مہایا کیا جائے بہت بہت دھنیباد آداب السلام علیکم اس وقت ہم پہنچے ہیں جہاں وارٹر سپلائی سورس جو ہے فکسو کا شہپورہ ہوز کا اس وقت یہاں پر یہ لگ بھگ ایک ہفتے سے ٹھیکیدار نے دوبارہ سے کام شروع کیا ہے اور یہاں پر آپ بکھو بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس سمیں بھی مشین لگی ہوئی ہے جیسے ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس نے یہ مشین آگے لینا شروع کر دیا ہے اور یہ بلکل فریش ملبہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ کنڈیشن ہے یہ تازہ ملبہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ رہا پورا ایک ہفتے کا جو کام چل رہا ہے اور یہ سورس ہے ہمارا یہاں اس پہتر کے پاس میں جو ہمارا سورس ہے وارٹر سورس جو فکسو کے لیے آتا ہے شہپورہ ہوز کے لیے تو آپ اس میں بہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہو آداب اسلام علیکم میں اس وقت بینڈوگا کے پاس میں ہوں روڈ کا جو کام چل رہا ہے اور اس وقت یہاں پر مشین لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر پورا ملبہ نیچے ڈالا جاتا ہے اور وارٹر سورس کا جو فکسو کا ہے شہپورہ ہوز کے لیے وہ یہاں سے ہے اور یہاں پر ایک ہفتے سے کنٹینیو کام چل رہا ہے اور اس وقت ہم تھکے دار سے پوچھ رہے ہیں یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ ہم ملبہ کہاں ڈالیں گے اب میں ایڈمیسٹریشن ایزمیم تھاٹری سے اور ڈی سی ڈوڑا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا ترنت حل کریں کیونکہ ایک ہفتے سے ہمیں پینے والا پانی نہیں ہے اور اس وقت ہم یہاں پر سپارٹ میں ہیں یہ کام چل رہا ہے یہاں پر اور یہ پانی بالکل پیچھے سے آ رہا ہے ساف پانی یہاں پر انہوں نے ملبہ پورا نیچے ڈالا ہوا ہے عداب السلام علیکم میں سوشل ایکٹویسٹ منصور احمد ڈسٹرک ڈوڑا تیسیل فکسو سے جو ہمارا وارٹر ریسورس ہے بھینڈوگا کے نیچے نالے میں یہ پوائنٹ اس پتھر کے پاس میں ہیں اور ٹھیکے دار نے کام لگایا ہے ایک ہفتے سے اور یہ ملبہ انہوں نے اس روڈ سے ڈالا ہے بھینڈوگا سے بھینڈوگا روڈ کا جو جتنا بھی ہے یہ پانی ہمارا آتا ہے یہاں سے اور اسی پانی میں یہ جو ہے ملبہ اوپر سے ڈالتے ہیں جب ہم نے ٹھیکے دار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ملبہ کہاں ڈالیں گے اس لیے اس وقت ہم سپارٹ پر موجود ہیں جب دو دن پہلے ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ملبہ یہاں پر ڈالتے نہیں ہیں اس وقت بھی مشین لگی ہوئے یہاں پر اور یہ ملبہ نیچے ڈالتے ہیں میرے ساتھ ان سی کے بلاک سیکٹری بھی موجود ہے آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم یہاں پر سپارٹ پہ آئے اور جو بھی ہم نے یہاں پر گرونڈ پہ دیکھا کہ یہ مشین اس وقت اس سپارٹ پہ اوپر لگی ہوئی تھی اب میری ایس ڈی ایم صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے اور لیفٹینٹ گورنر منوی سینہ صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک سال سے ہمیں یہ گندہ پانی آ رہا ہے جب سے اس کام اس روڈ کا کام شروع ہوا ہے تو پلیز جلد سے جلد اس مسئلے کا کچھ حل کریں تاکہ عوام جو تین ہزار پانی پی رہی ہے نیچے اس سورس کی وجہ سے اور ہمیں یہ پانی اچھا یہاں سے مل جائے اس کا مسئلے کا کچھ حل کریں بہت بہت دھنیواز پہنچے ہیں جہاں سے ہمارا وارٹر ریسورس ہے یہ پائپ رہی اور یہاں سے یہ لے کر کے یہ ہے سورس کا پوائنٹ اس وقت آپ دیکھ لیجئے یہ پائپیں بھی بلاک ہو چکے ہیں یہ نالے کا پانی ہمیں پینے کے لیے آتا ہے یہ اس وقت پانی دیکھ لیجئے آپ یہ ہے پینے والا پانی اور بلاک ہو چکے ہیں یہ پائپ یہاں سے اس میں پانی آگیا یہ گندہ پانی بھی نہیں ہے اور یہ حالت ہے یہ ہے روڈ اوپر سے یہاں سے یہ مالبر ڈالتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس میں تھے کے دار کہتا ہے کہ ہم ملبا کہاں ڈالیں گے اتنا ٹائم ہو گیا جب سے اس روڈ کا کام شروع ہوا ہے میرے ساتھ انسی کے بلاک سیکٹری بھی ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جگہ کون سی ہے بینڈوگا کے نیچے یہ مشین لگی ہوئی ہے یہ اس وقت بھی مشین لگی ہوئی ہے یہاں سے ملبا ڈالنے کی یہ اسی پانی میں آ جاتا ہے کیونکہ پتھروں کے نیچے سے یہ گندہ پانی آ رہا ہے جو ملبا اوپر سے آ رہا ہے اس وجہ سے